ملاد النبی کے ہفتہ وحدت کے موقع پر کاکو پر کھنڈ کے علی نگر پالی میں آئیو جت جلسے میں شیعہ سنی ہندو سرف سمودائی کے لوگوں دوارہ شردہ کے ساتھ شرکت کی گئی اس موقع پر جلسے کی نظامت کر رہے مشرف پالوی نے بتایا کہ جلسے کا آغاز حافظ اسرار قاسمی کے تلاوت کے ساتھ ہوا اس کے بعد سورج کمار نے شان محمد میں نات پڑھ کر سما بان دیا وہیں امیر خسرو محمد اسرار محمد سیماب حسن محمد حدیث نے بھی نات سے محفل سجائے رکھی وہیں جلسے میں آئے مولانا سید دلدار حسین افروز اشرفی فیضان اشرفی سید زکریہ رزوی دوارہ اسلام دھرم کے سنستھاپک اور آخری نبی حضرت محمد کے جیون سے جڑی باتوں کو لوگوں کے بیچ رکھا اور کہا کہ ملت اور انسانیت اسلام کے پائے ہیں اور ہر مسلمان کو اپنے آس پاس کے غریبوں کا خیال رکھنا چاہیے اور جہاں تک ممکن ہو ان کی مدد کرنے کا حکم اسلام میں ہے جلسے کے بعد لوگوں کے بیس تبرک کا وطرن ہوا وہیں اس موقع پر ڈاکٹر اشاد معصومی، شکیل کاکوی، حیدر قازمی، محسین علی معصومی، سنجر امام، مبارک حسن، بارہ پنچائد کے مکھیا، گنگا، ساگر، کنج بیہاری، ممتاز حیدر، محمد جمیل، محمد کیشو، محمد اسرافیل، محمد سدن کے علاوہ سنیکرو لوگ موجود تھے محمد سدن کے علاوہ سنیکرو 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 موسیقی 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 موسیقی